ہمارے بیچ میں نہیں ہے لیکن ایک لگیسی ہے پوری ان کے بیٹے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے امریکہ میں پڑھائی کی آپ ایم بی اے کر کے سب سے پہلے شروعات کرتے کی وہاں آپ نے سیاست کا رکھ کیوں میں آپ کو پہلے بتاؤں کی میں نے میری 30 جو تھی میری پڑھائی کے والی یو ایس میں میری انڈرگراجیوشن ہوئی تھی اور میری ماسٹرز میری انگلین میں ہوئی اور میں نے ایم بی نہیں کیا میں نے ایمی سی کورپیٹ لو اینڈ پانانس کیا ہے اور رہی بات سیاست کا رکھ یہ سیاست کا رکھ ہم نے تب اپنایا تھا جب ہمارے والد صاحب پتا جی بس پاس سے چناؤ لڑ رہے تھے کیسرگنج کا اور انہوں نے فون کیا اور میں کسی ایگزامینیشن کے لیے گیا تھا میں تب تھا کینڈا میں تھا تو انہوں نے کہا کہ چھوٹیاں ہیں اور تمہارا لٹمس پیپر ٹیسٹ کرنا ہے ہم نے کہا لٹمس پیپر ٹیسٹ بولے کیمسٹری تو پڑے ہو ہم نے کہا پڑی ہے لٹمس پیپر ٹیسٹ پولیٹیکس میں کرنا ہے آپ آئیے آپ کو ایک ویدان سباب دیتے ہیں پیپر جب تب نئی نی ویدان سباب آنی تھی اور میں آیا ہوں ایک ہی دن میں میں آ گیا اگلے دیوست مجھے صبح صبح انہوں نے کاریالے سے کاریباً آدھا کلی میٹر دور پیدل اتار دیا وہ کاریالے ہے وہاں سے آپ کو واہن ملے گا اس کے بعد میں آپ جانیے اور پیپر آپ کے لیے تیار ہے جائے تیاری کیجئے وہیں سے راجنیتی کا دور شروع ہوا تھا انٹریس ہونی سے جگ گیا انٹریس نہیں تھا پہلے تو لٹمس پیپر ٹیسٹ تھا پہلے اپنے آپ کو پیتا کی آنکھوں میں پروف کرنا تھا میں نے محنت کی حالکہ چناؤ تو ضرور ہارے لیکن پھر بھی بہت کم دنوں میں چناؤ لڑا گیا تھا لیکن پرانتو سب سے زیادہ وہ ٹکر کا ہی پیارجت کیے تھے تو ہم نے پیاکپور میں کیے تھے جس وقت پتو اسی جی راجنیت کر رہا تھا اس وقت کہتے ہیں بڑی صدحانتک لڑائیاں ہوتی تھی اور راجنیت کے اندر بہت دیکھا جاتا تھا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں کانگریس پارٹی کے ایک طریقے جب کا ہردہ ہے اس وقت کانگریس کے لئے دھڑکتا تھا آج کل کے جو پولیٹیشن ہیں وہ آج کانگریس میں ہیں کل سپا میں ہیں سربسپا میں ہیں تو یہ جو دور چل گیا ہے پارٹیاں بدلنے کا اس سے لوگ کے صدحانتوں سے کتنی دور ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں نیتکتہ اور صدحانت اور اس کے ساتھ میں ایک اور تیسرا ٹرم ہے جس کو ہم لوگ ہمیشہ بھول جاتے ہیں ورچسو ورچسو کبھی ایک دل سے نہیں ہوتا کیونے ایک دل سے ہوتا ہے اگر میرے سورگی پیتا جی کانگریس میں تھے تو ان کے ابھیبابک ان کے نیتا سورگی جتین پرشاد بابا صاحب تھے بابا صاحب جب تک رہے پیتا جی ان کے سپرسلار کی طرح ان کی پرچائے بر کر کھڑے رہے آرڈک ہو کر کھڑے رہے اس کے بعد میں ان کو ان کے جیسے ویکتتو اسی کانگریس میں نہ ملا اس کانگریس کو چھوڑیا اپی تو کسی دل میں نہیں ملا لوگ کی لائلٹیز بدل جاتی ہیں لیکن لائلٹیز کے معنی کیا ہوتے ہیں اس سے کئی کارن ہوتے ہیں ہر ایک ویکتی کا نیجی ایک سیوہ کا بھا ہوتا ہے وہ سویم چاہتا ہے کہ میں جس لکش کے لئے نکلا ہوں اس کے لئے مجھے کسی کا آشرے لینا پڑے گا یا پھر میں سمان سمان اور سویمان کے ساتھ میں اس کا کاندھے سے کاندھا ملا کر ساتھ دے کر اس لکش کی پرابطی کر سکتا ہوں جس سے جن ہیت میں ہم کوئی نردنے کر پائیں آج کا دور اپورچنیزم کا ہے اپورچنیٹی سیکر افسرواد افسرواد بنام شخصیت پہلے شخصیت لڑا کرتی تھی اب افسرواد ہی لڑتے ہیں ایک قیف نظام آوادی ایک شاعر گزرے ہیں ان کا ایک بڑا مشہور شیر ہے مقتل کہتے ہیں کہ جہاں یدھ ہوتا ہے مقتل کی طرف آتے ہم تیز قدم آتے آواز صدی ہوتی ہم تیری قسم آتے اے جذبہ خودداری بکنے نہ دیا تونے اے جذبہ خودداری بکنے نہ دیا تونے لکھنے کے لئے ورنہ سونے کے قلم آتے ہیں بہت سیئر میں نے آپ کو کیوں سنایا ابھی کہا جاتا تھا کہ آپ اترپردیش کے جو ڈپٹی چیف منسٹر ہیں ڈینیش شرما جی ان کے آپ دامات ہیں آپ کو بہت زیادہ موقع ملا پانچ سال ان کے ساتھ رہنے گا لیکن آپ نے راجنیت میں جو آشکل کے فائدے اٹھا جاتے ہیں وہ فائدے نہیں اٹھائے اور آپ نے بھی چناؤ گئی ٹائم میں پارٹی چھوڑ دی آپ سپا میں گئے راجنیتی کیا قرارتا ہے اور اس پر ہم بات میں بات کریں گے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے چناؤ گئی ٹائم میں پارٹی چھوڑ دینا یہ کہاں تک صحیح ہے دیکھیں صحیح اور غلط کا آکلن تو دستاریک کا مددان تے کرے گا جہاں میرا ویکتگیت نرنے میں کس کارڑ سے لیا وہ کارڑ بھی ابھی آپ نے کہا کہ ابھی ساجہ نہ کرتے ہوئے کیونکہ آپ صحیح اور غلط کی بات کریں صحیح اور غلط نرنے دستاریک کا مددان ضرور تے کرے گا لیکن ہاں پنڈت شری سریننات عوستی جی کی وجہ سے میری پہچان ہے مانینی دینی شرما جی میرے ساسور ضرور ہیں پرنتو کیول ایک پاریوارک دائرے میں اور پاریوار کے اندر وہ میرے ابھیواوق ہیں پرنتو میں نے کبھی بھی ان سے کوئی راجنیتک فائدہ یا پھر ہمارے کسی بھی جنمانس نے ان سے کبھی نہیں لیا پارٹی چھوڑنے کا نرنہ ہے دو دن پہلے لوگوں نے کہا کہ شاید کچھ دیر کر دی یا کچھ جلدی کر دی لیکن جو میرا کارڑ ہے وہ کارڑ خود بتاتا ہے آپ نے ایک شیر پڑھا تھا تو میں بھی آپ کو شیر میں ہی جواب دینا چاہوں گا کہ زندہ ہو زندہ ہو تو زندگی کی جیت پر یقین کر زندہ ہو تو زندگی کی جیت پر یقین کر ہے کہیں سورگ تو اتارلا جمین پر میں اسی لئے میں نے سمیں نہیں بتایا میں نے سوچا کہ دیکھتے ہیں دو دن کے اندر صددار اپنا ارث کتنا صدد کر پاتا ہے اچھا آپ وہیں پہ آجاتے ہیں کہاں جا رہا ہے بارمکی میں کہاں جا رہا ہے کہ آپ نے بہت پریاس کیا دوہزار سترہ میں اور دوہزار بائس میں جب دینے شرما جی آپ کو ٹکٹ نہیں دلا پا ہے تو آپ نے چھوڑ دی پارٹی یہ تو ہاسی آسپد ہے جب پچھلی بار میں پریاس کیا تھا تو شاید واحد اکیلا میں ہی تھا کہ جس نے کہا تو مجھے ایک ٹکٹ نہیں مجھے چھے ٹکٹ ملے اور میں نے ہر سیٹ پہ جا کے ایک سینک ہونے کے ناتے اپنا کرتے ہوئے کا نروان کیا تھا اور جو اور لوگ ٹکٹ مانگ رہے تھے انہوں نے ویروت پردارشن کیسے کیا تھا کیشم موریاں جی کی گاڑی کے سامنے لیٹ گئے تھے صدار تو بستی ہیدرگڑ کی پہچان ہیدرگڑ کا بیٹا ہے بارہ بنکی کا آشیرواد ہے اگر میں اس طریقے کو ویروت کرتا تو شاید میں آج آپ سے آنک میں آنک ملا کر بات نہیں کر پاتا آگے آنے والے سمیہ میں دوسرا چناؤ تو میں نے پریاس کیا پریاس میرا وفال رہا ٹکٹ کسی کوئی مل سکتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جس کا بھاگ یہ ہے اس کے لئے ہوتا ہے پرنتو اگر ٹکٹ جب میرا نہیں ملا اگر مجھے پارٹی تب چھوڑنی تھی میں نے ایسا کیوں نہیں کیا میری نارازگی کیول ٹکٹ کی وجہ سے نہیں تھی میری نارازگی اسی ہیدرگڑ کی وجہ سے تھی اسی ہیدرگڑ میں ایک جن سبا ہوئی اسی ہیدرگڑ میں ایک جن سبا ہوئی جہاں پہ آج کے رکشہ منتری اور پہلے مکم منتری شیراجنا سنگھ جی وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے بھول گئے کہ پتا جی نے شاید پردیش میں کسی نے اس تک ایسا نہیں کیا اپنی خود کی سیٹ چھوڑی تھی کس کے لئے ہیدرگڑ کے وکاس کے لئے اور ان کے لئے وہ تو مکم منتری بن گئے اس کے بعد ڈلی کی سیاست کرنے لگے وہ زمین سے چھوڑ کے آسمان کی بات کرنے لگے تو میں بھی ان کو یاد دلانا چاہتا کہ ہاں زمین ہی ہے یہ ہی زمین آپ کی دل اور پتا جی کا نام تو آپ لے لیتے ہیں انہوں نے اپنے دو شبدوں سے کہہ بھی دیا ہوتا کہ میں اب ہاری ہوں ان کا اس بات کو آپ کو آگاہت ہوا انٹرویو کے شروعات میں آپ نے کہا کہ آپ کے پتا جیتے ہیں تو ان کو ایک گوڈ فادر ملے تھے جب گوڈ فادر نہیں رہے تو انہوں نے بھی پارٹی چھوڑ دی کیا گوڈ فادر کا رول آپ کے ساتھ بلکل نہیں بلکل نہیں گوڈ فادر چننا ویکتی کا خود کا نرنیا ہوتا ہے اور گوڈ فادر بننے کے لیے اس کے اندر خود گڑ ہونے چاہیے بڑا دل ہونا چاہیے کسی کو ساتھ لے کر چلنے کی شمتہ ہونی چاہیے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں ساتھ نہیں سوارتھ کی راجنیت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی پرچھائی میں جو چلتا ہے وہ پرچھائی کے آگے بڑھ جائے تو یہ ساتھ اور سوارتھ کی راجنیت کو سمجھنے میں اتنا وقت کیوں لگا ساتھ اور سوارتھ کی راجنیت مجھے اسی جنسبہ نے بتا دیا انہوں نے دو ہی بھی رانسبہ چنی حیدرگڑ آئے اس کے آدھ رامنگر گئے رامنگر میں محنت کر رہا تھا اور حیدرگڑ میرے پتا جی کی بھومی ہے اور ان دونوں جگے ان کا ویکتتو کو میں نے بار بار سنا بار بار سنا کہ شاید کہیں کمی رہ گئی ہوگی ایسا تو نہیں ہوا سکتا لیکن پھر جب کئی بار سنا اور اس کے بعد میں نے اپنی ماں کا وہ چہرہ دیکھا جو لوگ کہتے ہیں اداس والا لیکن میری ماں نے اتنا ہی کہا تم کو بھارتی جنتہ پارٹی کیا دے گی بھارتی جنتہ پارٹی کی تو تمہاری ماں تمہارے پتا نے دیا ہے جن کو دیا جاتا ہے ان سے کبھی لیا نہیں جاتا مردے کی بات کرتے ہیں آپ نے بہت دن کسان مربھارتی کسان مورچہ میں جس وقت پورے دیش میں اندولن چلنا اس وقت آپ کسانوں کے بیٹھ جا رہے تھے سمجھانے کے لئے اب آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ کسان غلط تھے یا نیتیاں غلط تھیں میں آپ کو پہلے بتاؤں یہ اندولن باد میں شروع ہوا تھا سولی گاؤں تکیت صاحب کا گاؤں آپ کبھی جانکاری لے تو ہمارے شوشل میڈیا پروفائل سے میرے ان سے پہلے سے سمبند ہے اکیلا تھا بھارتی انتہ پارٹی کسان مورچے میں جس کی ان سے وقتگت سمبند ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی بھی مریاد ہے نہیں پار کی جب یہ اندولن چلا کئی لوگ بھرم میں تھے کیا پارٹی کی نیتیاں صحیح ہیں یا پھر یہ اندولنکاری غلط ہے اس بھرم میں کئی وقتی تھے پرنتو میں اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کا سنک تھا جب جس کے ساتھ میں ہو اسی کی بات اور اسی کا ساتھ دینا ایک سو بیمانی وقتی کا کرتوی ہوتا ہے میں نے کرتا بھی نہیں بھایا اب آکلن تب کرتا ہوں کہ یہاں کہ کسان گلت تھے کہ نیتیاں گلت تھے تو وہ آکلن سویں پردان منتری موڈیج نے کر لیا وہ کانون واپس لے کر جب تدھان منتری سمجھ گئے تو میری سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے اس کا کیا اثر دکھ رہا ہے تو وہ جو اندولن تھا وہ تو واپس ہو گیا لیکن اس کا ریاکشن کیا دکھ رہا ہے بھارتیا کسان کوئی انسان جو سب سے زیادہ بیش قیمتی انسان وہ ہے بھارتیا کسان ریاکشن اتنا ہی ہے کہ آج چھٹا پشو کی بات زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ فری راشن کی بات کرتے ہیں تو کسان کہتا ہے آپ ہم کو فری راشن دیتے ہیں ہم کو مفت کھوڑ سمجھتے ہیں ہم تو اس سے زیادہ راشن پیدا کر سکتے تھے لیکن دیکھیں وہاں پہ سانٹ چرے جا رہا ہے انسان کا سو بیمان ڈلی کے جنوانس نے فری آف کسٹ والی دیکھی ہوگی لیکن یہ اتتر پردیش ہے یہ پرشن پردیش نہیں ہے یہ اتتر پردیش ہے ہر غلط و پرشن کا اتتر پردیش جواب دینا جانتا ہے دستاریک کو جو کاؤنٹنگ ہوگی مجھے نہیں معلوم سمیہ کا گرث ہے کہ کیا ہونے والا ہے پرنتو اس نے ایک چیز دکھا دی ہے کہ راشتی ادھیاکش شریع اکلیش یادو جی وہ اکیلا ایک وقتی ہے اس کے ساتھ ایک ایسی سینہ ہے اور جنتا کا ایسا آشروعاد ہے جو شاید کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں آج ہم سب کے بیچ میں ایک لیڈر وقصت ہوا ہے لیڈر نیتا ویدھائک ایم ایل ایم پی تو بہت ہوتے ہیں سی ایم بھی بہت ہوتے ہیں لیکن ایک لیڈر جس کی ضرورت تھی آج وہ وقصت ہوا ہے تانہ شاہی اہنکار بنام پیار سوہاڑ اور سو بیمران اس کی لڑائی ہے اتر پردیش کی اچھا یہ بتائیے ہم لوگ یہاں گرامنچل میں موجود ہیں شچھا چھتر میں یہ ساری دین ہے ہیڈرگڑ جیسی جگہ پر پرتو اوشید ہے ہمارے پیچھے یہ مہا پروشوں کی مورتیاں لگی ہوئی ہیں یہ کیا پیڑھنا کیلئے لگائی گئی ہیں پھر کیا ہے یہ سب سوطنطرطہ سنانی ہیں اچھا سوطنطرطہ دیکھیں سوطنطرطہ سنانی سوطنطرطہ سنانی سوطنطرطہ سنانی یہ سب ہیڈرگڑ میں جو ہیڈرگڑ کے تھے تو انہوں نے جو سوطنطرطہ آزاد ہند فوج کے بھی لوگ ہیں انہوں نے جو لڑائی لڑی تھی وہ آزادی کی لڑائی تھی آزادی مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ انگریزوں کو بھگانا ہے بلکہ ان وچاروں سے بھی چھٹکا رہا پانا ہے اور ہندوستان کو ایک ترقی کی طرف لے جانا ہے آج کیا ہم پھر آزادی کی لڑائی ہیں تو بی آنسٹ جی ہاں ہم آزادی کی لڑائی پھر سے لڑے ہیں ہم آزادی کی لڑائی اس لیے لڑے ہیں کہ ہم کو ایک بھرم میں پھسایا جا رہا ہے کہ تم اس برادری کے ہو تم اس دھرم کے ہو تم یہ والا چشما لگا کر سوچو تم یہ والا چشما لگا کر سوچو کاتو اور باٹو کی راجنیت تو انگریزوں نے کی تھی اور ان کے خلاف یہ سب لڑے تھے اور پھر سے کاتو اور باٹو کی راجنیت ہو رہی ہے جو امریکہ اور لندن میں جو شخص پڑھ کے آیا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اس سمیے کی کیا ڈیمانڈ ہونی چاہیے اس سمیے کی ڈیمانڈ ہونے چاہیے ایک ٹرم ہے جس میں کہتے ہیں ٹوٹالیٹی ریزن جس کی انتظر سب کا ساتھ ایک ساتھ لے کر چلنا ہے اور سب کو ساتھ لینے کی شمتہ ایسے ویکتی میں نہیں ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی دھارمک چشما لگا جب آپ ہندو والے چشمیں سے دیکھیں گے تو آپ کو شاید دوسرا غلط دکھائے گا آپ مسلم والے چشمیں سے دیکھیں گے تو آپ کو وہ آدمی غلط دکھائے گا ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے جو سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی شمتہ رکھتے ہوں جو بات کرے اوپورچونٹیز کی نوکری کی بات کرے جو بات مددوں کی بات کرے مندر سب کا ہے مسجد سب کی ہے سب کی آستہ ہے آستہ کو جو لوگ چناؤ میں بنائیں تو ان سے زیادہ افسروادی ویکتی کوئی نہیں ہوتا چاہے وہ کسی بھی دھرم کی مددے کیا رہے چناؤ میں لگتار رہے آپ ڈیٹ ہوتے رہے لوگوں کے مددے کیا رہے لوگوں کے مددے کئی طریقے کے رہے مشرت تھے میں نے پہلے بھی ایک اپیل جب کی تھی چناؤ کے دوران تو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ لوگوں کا برین واش کیا گیا لوگوں کا مائنڈ واش کیا گیا اور برین واش اور مائنڈ واش جو میں نے ایک تھیوری پڑھی ہے جو ہٹلر نے کبھی لکھی تھی میں ان کے پر پڑیں گے برین واش اور مائنڈ واش کر کے انہوں نے جوز کے خلاف ایک مہم چھیڑی تانہ شاہ بنے ورڈ وار ہوئی ان کا آنت کیسے ہوگا سب کے سامنے آج پھر سے وہی ہو رہا ہے ویشواس مانی ہے آج کیاڈر کی راجنیت ہونے لگی ہے ہٹلر کے پاس تھی آئی ایس ایس ان کے خود کی ایک نیجی سینہ تھی نارجی سینہ نارجی سینہ تھی باشپا کے پاس ہے آر ایس ایس اچھا یہ بتائیے اسی اس سے ریلیٹڈ ایک بات کرتے ہیں آپ نے بہت بچپن سے راجنیت دیکھی آپ کا جو لیگیسی میں نے کہا وہ آپ کانگریس کے بہت قریب رہے آپ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے ڈاپ لیڈرز کے بہت قریب اس وقت کی جو راجنیت چلے گی گھرمی نکال دیں گے اور یہ نکال دیں گے یہ راجنیت کہاں کس دور میں آگئی ہے جب ویقتی کے پاس میں کوئی مدہ نہیں ہوتا ہے تو وہ ادھر ادھر کی بات کرتا ہے آپ ان سے نوکری کی بات کریں گے وہ بولیں گے نہیں نہیں جو رام کو لائیں ان کو لائیں گے آپ ان سے چھٹا پشو کی بات کریں گے تو بولیں گے نہیں 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 ہم نے گاوکشی رکھو آئی ہے آپ کھیت کھلیاں کی بات کریں گے تو وہ آپ کو فری راشن کی بات کریں گے مدے تو وہ بھی ہیں مدے ہیں لیکن جب آپ کی یہ سب مدے فیل ہو گئے ہیں جب یہ مدے فیل ہو گئے ہیں وکاس والے تب آپ ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ گرمی نکال دیں گے آپ ایسی بیچ رہے ہیں کیا آپ کہتے ہیں کہ وکاس ضروری ہے اور یہ ذات برادری ہے یہ چیزیں دیش کے لئے اچھی نہیں ہیں بلکل نہیں ہے پنڈت سدھاٹنات تبستری ابھی شامل ہو جاتے ہیں بی جے پی سے سماج وادی پاڑ اور جیسے ہی آپ دل بدلتے ہیں آپ کی وہ لوگ جو کل تک آپ کو نیتا کہتے تھے آپ ان کے لئے پردنا شروع تھے آپ کے ساتھ ہی وہ وال پر پتہ نہیں کیا کیا لکھنا ہے بہت کچھ لکھتے ہیں یہ سوچ گیا ہے دکھ ہوتا ہے کبھی 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 دکھ ہوتا ہے کہ رات کے دو دو بجے تین تین بجے جن کی پیڑا سن کے سدھارت خود کھڑا ہو جاتا تھا کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو پھر یہاں سے لے کے تھانے تک اکیلے دوڑا چلا جاتا تھا آج پتہ نہیں کس بہیکاوے میں انہوں نے ویکتگیت گالیاں تک نے کیا انہوں نے فون پر دھمکیاں تک دی ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن میں نے سویم ایک سنبھل باندھا اور اپنے سورگی پتہ جی کو یاد کیا اور ایک لائن یاد رکھی نندک نیرے راکھیے جو جتنا نندہ کر رہا ہے اس کو بولنے دو اس کو ساتھ رکھیں اچھا آن تمہیں ایک سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا گھرانہ آپ کا رہا ہے اب نیا آگے آپ کیا سوچ رکھا ہے آپ نے کہ آپ کیا کریں گے راجنیت میں کیسے سکسز ہوں گے یا آپ کو یہاں بھی ویسے ہی لوگ مل جائیں گے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اپنے جلے کی بات کریں تو ہمارے جلے میں نیتا ہی نہیں یہاں پہ سکسیت ہیں میں شروعات سے شروع کرتا ہوں دری آباد میں ہمارے ایرون سنگھ گوب جی لڑے ہیں ان کو کسی افسر سے پہچانا جاتا ہے یا پھر ان کی سکسیت سے پہچانا جاتا ہے اس ویقتی کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے سٹوڈنٹ لیڈرشپ سے لیکن آج تک انہوں نے کبھی کسی کا اہت نہیں کیا راکیش ورما جی کورسی سے لڑ رہا ہے وہ ایک گھرانے کی راجنیت بھی نہیں کرتے ہیں بارہ بانکی کی جنپرت کی راجنیت سورگی بابو جی بینی پرشاد ورما جی کرتے تھے تو راکیش جی بھی اسی گھڑ پہ چل رہا ہے سوریش یادو جی نگر سے لڑ رہا ہے نباب گن سے شاشن پر شاشن نے ان کی کمڑ توڑ دے میں کوئی کمی نہیں رکھی لیکن پھر سے بندہ مضبوطی سے لڑا تو میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا ہم ہیدرگر میں بیٹھے ہیں رام مگن یہاں پرتیاشی ہیں میں نے خود کہا تو اوپر نیلا گگن نیچے رام مگن اور بیچ میں کوئی نہیں اوپر نیلا گگن نیچے رام مگن اور بیچ میں کوئی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں ایسا کوئی سخصیت والا ویکتی کردار والا ویکتی نہیں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا کوئی مانگنے توڑی نہ گیا ہوں میں تو سات دنیں گیا ہوں میں سات دنیں گیا ہوں بھار ساب کا ایک شیر ہے کہ مخالفت سے میری شخصیت اور سورتی ہے میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں بے شک بے شک شدو ہی ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو ان کے علوچک بھی ہیں سب کا دل محبت سے جیتیں گے چنو ہودائے گا ریزرٹ آئے گا ریزرٹ میں جو ان کی وچار دھارہ ہے وہ ہی کامیاب ہونے والی ہے وارہ بنکی میں بھی سماجبادی پارٹی جیتے گی ان کا ماننا ہے اور پردیش میں بھی بڑا کمال کرنے والی ہے تو دیکھتے ہیں کہ پہلے جو جس پارٹی کا ساتھ تھے یا انہوں نے بعد میں جس کا ساتھ پکڑا ہے کون کامیاب ہوتا ہے اس کا جواد تو دس ساری کو ملے گا لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ سیدات عوشی اپنے پتہ کے پچینوں میں چلیں گے اور راجنیت میں ویسے ہی بڑا نام کمائیں گے ایک بات میں کہنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ سمعبت کریں یہ ایک لائن میں بولیں گا اور آپ دیکھیں کہ اس انٹیویو کے بعد میں جب آپ اس کو پوسٹ کریں گے تب پھر سے اس کی پرتیکریہ اور کریا کیا ہوگی کل آپ کا جنم دیبستہ ٹھیک ہے میں اگر آپ کو شب کامنا دوں کہ جنم دن کی آپ کو ہر دیکھ شب کامنا ہے اچھا لگے گا لیکن کہیں اگر میں کہہ دوں کہ یومیں پیدائش کی ہے آپ کو دلگی ببارک باد ٹھیک ہے تو شاید لوگوں کے نظر یہ بدل جائے کہ میں ایک ہی بات رہا ہوں لیکن دو طریقے ہیں اور یہی جو ایکتہ ہے یہی بارہ بنکینیں اترپدے جتائے گی یہ ایک سندیش ہے یہ بیویتہ کا دیش ہے انیکوں بھاشاوں کا دیش ہے اور ہمیشہ یہ گلشن اسی طریقے سے سجا رہے کامیاب رہے یہی ہماری دعا ہے پولیگراف میں آپ نے سمجھ دیا اس کے لئے آپ کو بہت شکریہ بہت 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 بہت